اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے سبائی انتظامیہ دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام تر وسائل فرہم کر دئیے گئے ہیں الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے بتایا آٹھ فروری کے انتخابات وقت پر ہی ہوں گے الیکشن میں امن خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا کسی سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی خیبر پختونخواہ میں ایک امیدوار کی ہلاکت اور بلوچستان میں بدبنی کے واقعات کے بعد الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا خیبر پختونخواہ میں اصل تبدیلی ہم لائیں گے نواز شریف کا مہنگورا میں خطاب کہا خیبر پختونخواہ کے لوگ ایک شخص کے جال میں پھنس گئے تھے نئے پاکستان کی تلاش میں پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا مزید کہا جن کو آزمان چکے ہیں بار بار آزمانا ٹھیک نہیں یہاں کون سا نیا موٹروے بنا کوئی بجلی کا منصوبہ نہیں لگا تین سو ڈیم کہا گئے بلینٹری منصوبہ بھی نظر نہیں آ رہا تبدیلی لے آوں گا میں نیا پاکستان بناوں گا میں نیا خیبر پختونخواہ بناوں گا میں خیبر پختونخواہ میں تبدیلی لے کے آوں گا کیسے شخص کے جھانسے میں آگے اس کے جال میں پھنس گیا تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہ برباد کر دیا جن کو آپ نے پہلے آزمانا ہے تو ان کو آزمانا دوبارہ بار بار آزمانا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ون بلینٹری کدھر ہے مجھے تو کہیں وہ ون پلین ٹری نظر نہیں آیا کلتا یہ پہاڑ خوش نظر آئے ہیں یہاں کونسا نیا موٹر میں بنا ہے کونسا یہاں پہ جراب بجلی کا کارخانہ لگا ہے کونسا نیا ڈیم بنا ہے تین سو ڈیم کانگ ہے کہ اگر انشاءاللہ آپ مسلم لیگ دون کو موقع دیں گے تو خیبر پختون تھا کی تقدیر بدلنے کے انشاءاللہ میاں صاحب کے کردار سے سخت مایوس ہوں مخلوط حکومت بنی تو ان کا ساتھ نہیں دوں گا بلاول بٹو زرداری نے حکومتی اتحاد سے مطالق حکمت عملی بتا دی انکشاف کیا کہ نون لیگ کے ساتھ فاصلے پہلے سے زیادہ ہیں پرانی تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہ چلنے کا اعلان کر دیا وہ لے پنجاب سے آزاد امیدواروں میں اکثریت کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں حکومتی نشستوں پر نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میاں صاحب سے سخت مایوسی ملی بلاول بٹو زرداری نے انتخابات سے قبل ہی حکومتی اتحاد کا اعلان کر دیا بلاول بٹو نے ایک بار پھر لیول پلینگ فیلڈ کا شکوا کیا بانی تحریک انصاف نے جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں بلاول بٹو نے کہا پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو انتخابات کو سنجیدگی سے لے کر پورے ملک میں مہم چلا رہی ہے پیپلز پارٹی دہشتگردوں کے نشانے پر ہے مستونگ تربت میں امیدواران پر حملے ہوئے ان کاروائیوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن دہشتگردی کے سامنے جھک نہیں سکتا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کا خوزدار میں خطا بولے بلوچستان کے عوام کے مسائل جانتا ہوں نہ صرف دہشتگردوں کا مقابلہ کروں گا بلکہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کروں گا سب جانتے ہیں ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے ہم تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی دہشتگردوں کے نشانے پہ ہیں مستونگ میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا دربت پہ میرے امیدوار پہ حملہ ہوا ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے یہ ان کی بھول ہے ہمارا سر کر دو سکتا ہے مگر کسی دہشتگرد کے سامنے چھک نہیں سکتا وہ جانتے ہیں میں بلوچستان کے عوام کے میں سائل جانتا ہوں نہ صرف دہشتگردوں کا مقابلہ کروں گا ان کا جو لاپتہ افراد ہے اس کا مسئلہ بھی کا حل بھی میں ہی نکال سکتا ہوں تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے بانی پی ٹی آئی کے بچوں کا مقدر لندن اور کی پی کے بچوں کا مقدر جیل کیوں ہے نائب صدر نون لیگ مریب نواز کا سوال کہا جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ خود پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا جس نے لوگوں پر چوری کے جھوٹے الزام لگائے آج وہ چور نکلا اس کا خاندان بھی چور نکلا مگر میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میں کسی کی تکلیف اور دکھ پر خوشی نہیں منا سکتی میں کسی کی گرفتاریاں آزمائش پر خوشی نہیں منا سکتی نوجوان مجھے بتائیں کہ کیا جلاو گھراؤ مار دو مر جاؤ آگ لگا دو یہی سب کچھ کے پی کے نوجوانوں کا مقدر ہے آپ کو لیپ ٹاپس چاہیے یا پیٹرول بم آپ کو تعلیمی ادارے سکولرشپس چاہیے یا پھر کیلوں والے ڈنڈے آپ کے بچے محفوظ مقام میں لندن میں بیٹھے ہیں تو پھر پاکستان کے نوجوان آپ کے ورغلانے پر سلاحوں کے پیشے کیوں پڑے ہیں جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا جس نے لوگوں پر چوری کے جھوٹے الزام لگائے آج وہ بھی چور نکلا اس کا خاندان بھی چور نکلا میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں نواز شریف کی بیٹی ہوں کسی کی تکلیف پہ کسی کے دکھ پہ خوشی نہیں مناتی کسی کی گرفتاری پہ خوشی نہیں مناتی کسی کی آزمائش پہ خوشی نہیں مناتی میں یہ نوجوانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا گہراؤ جلااؤ مار دو مر جاؤ آگ لگا دو کیا یہ خیبر پختون خان کے نوجوانوں کا مقدر ہے آپ کو لیپ ٹاپس چاہیے یا پیٹرل بم چاہیے آپ کو تعلیم کے لیے سکولشپس اچھے کولے چاہیے یا دھندے وکیلوں والے دھندے چاہیے تو دوسرے جانب آپ کو بتائیں سربراہ آئی پی پی جہانگیر خان ترین کا لودھرہ میں آمنہ گلز کالج کا سنگے بنیاد رکھنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معذور طالبہ آلیہ کو امریکہ میں تعلیم دلوانے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اساتذہ کو بونس اور مزید وکیشنل سینٹرز بنانے کا اعلان تقریب سے خطاب میں کہا کہ معذور افراد ہماری معاشرے کا اہم حصہ ہے مستحق لوگوں کا خیال کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں بنائیں گے جو سارے لودھرہ میں سارے ملتان کے ڈیویجن میں بھی سب سے بہترین کالج ہوں آج ابتدا کرنے پینک کالج دی انہوں نے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تو دعائی کرے تو اس لئے فل یونیورسٹی بنے سنگیتا انشاءاللہ آلیہ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ جہاں جاؤ گی میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ امریکہ بھی جاؤ گی پڑھاؤں گا ضرور جائے گی امریکہ انشاءاللہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ آمنہ کالج سے جو بھی لڑکییں بہترین تعلیم لیں گی اور وہ اگر امریکہ جانا چاہیں گی تو پانچ بچیوں کی سکالشپ دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ نے حمد دی تین بونس دیں گے دوسری جماعتیں غریبوں کو مزید غریب کر رہی ہیں بلاول بھٹو عوام کے لیے لڑیں گے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کو میاری علاج کی سہولیات مفت پراہم کریں گے سانگڑ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ بھٹو نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو نے خواتین کے لیے بھرپور کام کیا ہم مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے لوگوں کے دکھ اور سکھ میں ساتھ کھڑے رہیں گے بلاول بھٹو انشاءاللہ پاکستان کے وزیر آزم بنیں گے اور عام آدمی کی آواز بنیں گے سیاسی جماعتوں صرف امیروں کو امیر کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو اور غریب اور نہ کبھی میرا بھائی بلاول بھٹو زہداری خاموش رہے گا اور نہ کبھی میں خاموش رہوں گی مفت اور مریاری علاج دیں گے اور آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو عورتوں کی حق کیلئے لڑتی تھی ہم مل کر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں وہ آپ کے لئے ایک کام کرے گا وہ آپ کے لئے لڑے گا بلاول بھٹو زہداری یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ وہ وزیری آزن بنے گا اس کا بھی ہمیشہ پیلا جنجہ غریب اور مظلوم کی مشکل آسان کرنے ہوگا اور پی پی رانوما منظور بھٹو نے ایک اور پیش گوئی کر دی کہا دوہزار اٹھارہ میں جس طرح سے بانی پیٹرہ نے نواز دی کے ساتھ کیا تھا اسی طرح نواز کو آگے لانے کی ساسش کی ہو سکتی ہے کوٹ ڈے جی میں دیئے گئے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ سخت ہوگا لیکن وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں مرکز میں دیکھا جائے گا اٹھارہ میں جس طرح سے عمران خان نے نواز کے ساتھ کیا تھا تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز کو آگے لانے کی ساسش ہو سکتی ہے اگر پاکستان میں لیکن ہو رہی ہے تو دیر کا مقابلہ سخت ہوگا اگر پاکستان خواہ میں الیکشن نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نواز شریف کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کی انہیں بھی ایم پی اے بھی بڑی اکسیت سے پیپلز پارٹی جیتے گی خواب یہ ہے کہ سندھ میں تو مقابلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ مقابلہ سخت ہے دعا کریں اور اللہ کرے گا بلاول صاحب کو رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سیاسی اندقام پر یقین نہیں رکھتی مصطفیٰ کمال شرنگیز بیان بازی سے محول کشیدہ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ ٹکراو کی سیاست چاہتے ہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے حیدر آباد میں جے یو پی نورانی گروپ کے سربراہ کے ہمراہ پریس کانفرنس سہابزادہ ابو الخیر محمد زبیر کا پیپلز پارٹی کے حق میں اپنے امیدواروں کی دست برداری کا اعلان کہا آصف زرداری نے وعدہ کیا کہ اقتدار میں آ کر آئین کی بالا دستی کے لیے کام کریں گے میں نے کبھی بھی چاسین تکام پر یقین نہیں رکھا کہ مصطفیٰ کمال جی بولا ہے میں آج ایک ہنڈا بھی پیپلز پارٹی کو فکس کر دوں گا میں شرنگیزی کا جواب شرنگیزی سے نہیں دوں گا کہ مجھے پتا ہے کہ ان کا کوئی ووٹر بچا نہیں ہے ماضی سے سبق نہ ہی پی ایمل این نے سکھا ہے نہ پی ٹی آئی نے سکھا ہے دونوں جماعتیں آج بھی یہی چاہتی ہیں جن جن لوگوں نے کبھی ان کی مخالفت کی ہے ان کو وہ فکس کریں وہ کلیش کی پولٹیکس چاہتی ہیں پیپلز پارٹی اس پولٹیکس میں یقین بھی نہیں رکھتی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ آپ عوام کو ان چیزوں میں اُلچائیں حق بنتا ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ اس شہر کے اندر آئے اور اس کو ہم سپورٹ کریں چنانچہ الحمدللہ میری ملاقات رہی زرداری صاحب سے اور بڑی اچھی ملاقات رہی ہم نے کہا کہ ہم فل آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اہدر آباد کے اندر جتنے ہمارے امیدوار ہیں صوبائی کے قومی کے وہ بھی آپ کی حق میں بیٹھتے ہیں سندھ کے اندر جو امیدوار ہیں کراچی کے اندر چک اعباد لڑکانہ میں وہ بھی آپ کی حق میں بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے اندر بھی صوبہ کیپی کے اندر بھی اور اچھستان کے اندر بھی وہ بھی آپ کی حق میں بیٹھتے ہیں اہم گم امیدواروں کی انتخابی مہم آسمان سے چلانے کا منصوبہ انتخابی نشان کی پہچان کرانے اور الیکشن مہم کے لیے جہاز بک کرا لیا اہدر آباد میر پرخاص نوافخاص نوافشاہ کے امیدواران کی مہم میں جہاز استعمال کیا جائے گا سیویل ایویشن آثورٹی نے اجازت نامہ جاری کر دیا کراچی کی چارٹر فضائی کمپنی اسکائر ونکس کے چھوٹے ساخ کے سنگل انجن تیاری کے خدمات حاصل کر لی گئیں کوئٹا میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بعد جمعیت بلوشستان کے قائدین بھی پارٹی قیادت کے فیصلوں سے نالا جمعیت علمہ اسلام کے قائدین بھی آزاد حیثیت سے اپنی جماعت کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں پی بی تھرٹی نائن سے ناراض رہنما ملک عبداللہ ناصر بھی اپنی جماعت کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں مزید جانتے ہیں کوئٹا سے نمائندہ بول دانش مراد سے جہاں پاکستان مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کے جو قائدین تھے جو اپنی جماعتوں سے ناراض ہونے کے بعد اب اپنی جماعتوں کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح جمعیت علمہ اسلام کے بھی متعدد جو قائدین تھے وہ اب ناراض ہو کر آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں مزید کوئٹا کا جو پی بی انتالیس ہیں وہاں پر موجود ہو جہاں ملک عبداللہ خان ناصر جو جمعیت علمہ اسلام کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں سر کیا وجہ بنی جمعیت سے ناراض گی کی اور آزاد حیثیت سے کریں آپ یار اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا بول چینل کے شکریہ دا کرتا ہوں جہاں تک جمعیت علمہ اسلام کا تعلق میں میرا حیثیت کھلا ہونے کی وجہ یہ ہے میں طلب پیچھے جاتا ہوں دوہزار ایک سے لے کے دوہزار چودہ تک میں یہاں نوکیلی سے آزاد اس چیت سے میں نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے بلدیاتی الیکشن یہاں تمام پارٹیاں جمعیت علمہ اسلام اور پرشتن خواہ کو میں نے شکست دی پھر دوہزار پندرہ میں شملیت جوتی میرا علاقے کے جب آمن مشاورات کی کہ بھائی آپ جمعیت علمہ اسلام شملیت کر لے اور اس میں یہ ہے کہ آگے آپ کو ٹکیٹ میلے گے ملک عبداللہ خان ناصر موجود تھے جو یہی کہہ رہے تھے کہ مسلسل نظر انداز کی جانے کے خلاف جو ہے وہ بعد اب وہ آزاد اسیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ آزاد حیثیت سے دیگر جماعتوں کے قائدین کی طرح الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں خبر شامل کریں گے سیالکورٹ سے جس کے حلقہ اینے ستر میں اس تحکام پاکستان پارٹی کی رہنمار ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی مہم کے دوران خواتین ووٹر سے تلخ قلامی ہوئی کارکنان کو مسلسل تلخ لہجے میں جواب دیتی رہی فردوس عاشق آوان نے غصے میں پہنے ہار بھی اتار دیئے خواتین اور امیدوار کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا آپ کے اندر سے یہ بخص نہیں نکل رہا ڈاکٹر فردوس عاشق کا کارکنان پر الزام تو ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں آٹھ فروری کو ملک بھر میں عام تعتیل ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے طلبہ کی موجے ہو گئی ہیں انتخابات کی موقع پر تعلیمی ادارے آٹھ دن کے لیے بند رہیں گے چار فروری کو اتوار پانچ فروری کو کشمیر ڈے چھے سے دس فروری تک عام انتخابات کی چھٹیاں ہوں گی جبکہ گیارہ فروری کو پھر اتوار ہے بارہ فروری کو تعلیمی ادارے دوبارہ کھلیں گے پی ٹی اے کی نئی پھرتیاں انٹرپارٹی انتخابات کا شیڈیل جاری کر دیا گیا پارٹی انتخابات پانچ فروری پیر کو ہوں گے کاغذات نامزد کی دو فروری رات دس بجے تک جمع ہو سکیں گے موبائل ایپ کے ذریعے بھی ووٹ کاسٹ ہو سکے گا پی ٹی اے نے پھرتیاں دکھانا شروع کر دی بانی پی ٹی اے کو سزا کے بعد انٹرپارٹی انتخابات کا شیڈیل جاری کر دیا پارٹی انتخابات پانچ فروری بروز پیر کو ہوں گے پارٹی الیکشن کمیشنر روف حسن کے مطابق پی ٹی اے کے تمام ریجسٹر ارکان اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمن کے امیدوار کے حق میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکتے ہیں رابطہ اپلیکیشن کے ذریعے بھی ووٹ دیا جا سکے گا کاغذات نامزد کی دو فروری تک حاصل کیے جا سکیں گے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی آخری تاریخ دو فروری کی رات دس بجے تک ہوگی تین فروری کو اسکروڈنی چار فروری کو فائنل پیلنس کی فیرستے شام چار بجے ویب سائٹ پر جاری ہوں گی پانچ فروری کو الیکشن پولنگ صوبہ دس بجے سے شام چار بجے تک ہوگی نتائج کا اعلان چھے فروری بروس منگل کو کیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں کہ الیکشن کی تیاریوں میں صرف بیلٹ پیپرز کا مسئلہ درپیش ہے الیکشن سے شاید دن پہلے کہیں کہ بیلٹ پیپرز تبدیل کریں تو الیکشن کمیشن کے پاس ملتوی کرنے کے علاوہ کیا راستہ ہوگا تانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں آیا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ باجور میں اسکاؤٹس بلڈنگ سیول لائن پر مظاہرین کا تھاوہ پولیس نے مقدمہ درش کر دیا باجور میں سیاسی لیڈر ریحان زیب کے قتل کے بعد اہل علاقہ نے احتجاج کیا مجتل مظاہرین نے سرکاری امارت پر پتھراؤں کیا ریاست مخالف ناری بھی لگائے مظاہرین کے خلاف تھانہ خار زلہ باجور میں ایف آئی آر درش کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں ام دشمنوں کی لاکشن سبوتانش کرنے کی لیے سازشیں شرپسندوں کے چوبیس گھنٹے میں پندرہ سزایت مقامات پر دس سی بم حملے مختلف واقعات میں ایک شخص جانب حق ہوا پولیس اہلگار سمیت پانچ افراد زخمی بھی ہوئے بلوچستان میں شرپسندوں کی انتخابات میں رکھنا ڈالنے کی کوششیں سیکریٹی فورسز ملک دشمنوں کی ناپاک سازشیں ناکام بنانے کے لیے متحرک کوئٹا، تربت، جعفر آباد، پنچگور، مستانگ اور حب سمیت درجنوں مقامات پر امن دشمنوں کے حملے تخریب کاروں نے سیاسی رہنموں کے انتخابی دفاتر اور عوامی مقامات کو نشانہ بنایا کوئٹا کے سپینی روڈ پر سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے شہری جانب حق ہو گیا جعفر آباد میں کریکر دھماکے میں تین افراد زخمی ہو گئے تربت میں غلام نبی چوک کو شرپسندوں نے حدف بنایا دستی بم حملے میں ایک شخص زخمی ہوا سنٹرل جیل مستانگ پر دستی بم حملے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا کراچی کے علاقے سوراپ گوٹ گنا منڈی کے قریب دکان میں ڈکیتی کی واردات واقعی میں دو ڈاکو ہلاک ہو گئے دکاندار جانب حق جبکہ ایک شہری زخمی ہو گیا ڈکیتی مزہمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے دو دکانداروں کو زخمی کیا دکانداروں نے ملزمان کا تاقب کیا فائرنگ کر کے دو ڈاکو کو ہلاک کر دیا گیا ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی دکاندار اسپطال میں دم توڑ گیا کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج شہر میں دندناتے ڈکیتوں نے ایک اور شہری کی جان لے لی سوراپ گوٹ گنا منڈی کے قریب دکان میں ڈکیتی ہوئی ملزمان کی فائرنگ سے دکاندار جانب حق ہو گیا شہریوں نے فائرنگ کر کے دو ڈاکو کو ہلاک کر دیا گلشن حدید میں فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوا کراچی میں ڈکیت بے لگام نہ شہریوں کا مال محفوظ نہ ہی جان کو امان سوراپ گوٹ گنا منڈی کے قریب دکان میں ڈکیتی مذاہمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے دو ڈکانداروں کو زخمی کر دیا ڈاکو راج سے تنگ شہریوں نے خود ملزمان سے نمٹنے کی ٹھان لی دکانداروں نے ملزمان کا تاقب کیا فائرنگ کر کے دو ڈکیتوں کو ہلاک کر دیا ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی دکاندار اسپتال میں دم توڑ گیا ادھر گلشن حدید لنگ روڈ کے قریب فائرنگ سے نوجوان زخمی ہو گیا شناخت 28 سالہ احسن اللہ کے نام سے ہوئی جنا اسپتال منتقل کر دیا گیا اور کراچی میں جرائم کا جن بدستور بے قابو سال جنوری میں 35 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا مرنے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں شہر قائد میں مہانہ جرائم پر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سال کے پہلے ماہ ٹھنڈ کم پڑی خون زیادہ بہا جنوری کراچی والوں کے لیے خون نہیں رہا مختلف واقعات میں 35 افراد کو موت کے گھار بطارا گیا آداد شمار کے مطابق زیارتر افراد ڈکیتی مضاہمت پر مانے گئے 35 میں سے 11 افراد ڈکیتوں کے ہاتھوں قتل ہوئے 31 روز کے دوران فائرنگ کے واقعات میں 6 پل سہلکاروں سمیت 35 افراد کو قتل کیا گیا ڈکیتی مضاہمت پر 13 افراد قتل ہوئے مختولین میں سیکیورٹی ادارے کے ہلکار بھی شامل تھا وفاقی کابینہ نے مسابقتی کمیشن اور چین کے ادارے ایسے ایم آر کے درمیان ایم او یو کی منظوری دے دی ہے ائر شیف کو اٹلی کے گولڈ میڈل اور پاکستان ڈاکٹر کو برطانوی ایوارڈ کی منظوری بھی دی گئی تبانائی اور لیجسٹیف فیصلوں کی توسیق بھی کی گئی وفاقی کابینہ کا اجلاس نے گران وزیراعظم انوار حلق کاکر کی زیر صدارت ہوا کابینہ نے مسابقتی کمیشن اور چین کے ادارے ایس اے ایم آر کے مابیر ایم او یو کی منظوری دی تھی کابینہ نے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کو اٹلی کی جانب سے دیئے گئے گولڈ میڈل کو وصول کرنے کی اجازت دی تھی حکومت اٹلی نے یہ اعزاز اٹلی اور پاکستان کی فضائیہ کے درمیان برتے ہوئے تعاون کی خدمات کے اعتراف میں دیا پاکستانی ماہر نفسیات محمد سلیم خان کو برطانوی بادشاہ چارلز کی جانب سے اوارڈ وصول کرنے کی اجازت دے دی کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 26 جنوری کے فیصلوں اور کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹیف کیسز کے فیصلوں کی بھی توسیق کر دی گئی وفاقی حکومت نے جان بچانے والی 146 عدویات کے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ خام مال کی بڑھتی ہوئے قیمتوں کے پیش نظر عدویات کے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی اب سردرد بھی جیب دیکھ کر ہوگا بڑی مماری کے علاق سے قبل مریض کو اپنا بجٹ دیکھنا ہوگا حکومت نے 146 لائف سیونگ ڈرکس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی وفاقی کابینہ کا کہنا ہے کہ ہارڈ شپ کڈگری کے تحت خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی نگرا وزیراعظم کہتے ہیں ایسی پالیسی بنا رہے ہیں جس سے فارماسٹیکل انڈسٹری ترقی کرے اور فائدہ عام آدمی کو بھی ہو وزیراعظم نے ہدایت دی کہ ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز مرتب کی جائیں گی عدویات کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کے خلاف کاروانیت تیز کرنے کی ہدایت عدویات کی قیمتوں کی ڈی ریگولیشن کے حوالے سے قانون سازی کے لیے سفارشات مرتب کی جائیں عوام کے لیے اچھی خبر ہے ٹینڈو علیہ یار سے تین سو پچاس بیرل خام تیل کی یومیاں پیداوار شروع ہو گئی کونٹو ہی سے اسی لاکھ مکب فٹ یومیاں گیس پیداوار کا بھی آغاز ہو گیا توانائی بہران سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر تیل اور گیس کی مقامی پیداوار میں بتدریج اضافہ ہونے لگا ٹینڈو علیہ یار سے تین سو پچاس بیرل خام تیل یومیاں کی پیداوار شروع ہو گئی کونٹو ہی سے اسی لاکھ مکب فٹ یومیاں گیس پیداوار کا بھی آغاز ہو گیا بیس میٹرک ٹن یومیاں الپی جی کی اضافی پیداوار بھی شروع ہو گئی تیل اور گیس کے مقامی زخیر کے استعمال سے سالانہ ایمپورٹ بل میں ارب روپے کی کمی آئے گی پچاس ملین ڈالر کی بچت ممکن ہو گی نائے سال کا پہلا مہینہ مہنگائی کے سطح عوام پر بھاری رہا جنوری دوہزار چوبیس میں مہنگائی ایک اشارہ آٹھ تین فیصد بڑھ کر پچیس اشارہ چھے نو تک پہنچ گئی مہنگائی کا توفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا سال کا پہلا مہینہ مہنگائی کے سطح عوام پر بھاری رہا دسمبر دوہزار تیس کے مقابلے میں جنوری دوہزار چوبیس میں مہنگائی کی شرعہ اٹھائیس اشارہ چونتیس فیصد رہی ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا جنوری مہنگائی کی اوسط شرعہ اٹھائیس اشارہ سات تین فیصد ریکارڈ کی گئی گزشتہ ماہ شہری علاقوں میں مہنگائی میں ایک اشارہ آٹھ ایک فیصد کا اضافہ ہوا جنوری میں شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرعہ تیس اشارہ تیس فیصد اور دہی علاقوں میں پچیس اشارہ انتر فیصد ریکارڈ کی گئی ملک کی سب سے بڑی لوجسٹک اور کریئر کمپنی ڈائیو فاسٹ ایکس کی جانب سے قومی ایوارڈز کا اتمام کیا گیا وائس پریزیڈنٹ ساجد خان اور ہیڈ آف سیلز محمد اقدس نے کہا کہ ڈائیو فاسٹ ایکس ملک کی سب سے بڑی اور پرانی لوجسٹک کمپنی ہے عالمی میار کی سیویسز فراہم کی جاتی ہیں تقریب میں گلوکارا ہمیرہ ارشد نے گلوکاری کے جوہر دکھائے دائیو فاسٹ ایکس ملک کی سب سے بڑی لوجسٹک اور کوریر کمپنی کی جانب سے لاہور میں قومی ایوارڈز تقریب میں بزنس پارٹنرز وینڈرز اور سٹاف کی پرفارمنس کو سرہا گیا وائس پریزیڈنٹ دائیو ساجد خان نے کہا ہر سال ہونے والی تقریب میں تمام سیکمنٹ کو قبر کیا گیا یہ تقریب ہر سال ہوتی ہے اور اس میں ہم تقریباً تمام سیگمنٹ کو کور کرتے ہیں یہ ہمارے سیگمنٹ جو ہیں تین سیگمنٹ سے ایک ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں ایک ہماری کپنی کے اپنی اونڈ ڈیٹیل ٹیم ہے اور ایک کورپورٹ ٹیم ہے ان سب کو اپریشیٹ کرنے کے لئے ہر سال ایک بقاعدہ تقریب ہوتی ہے اور میگا لیول پہ ہوتی ہے یعنی کسی اچھے ہوتل میں اچھے سنگر کے ساتھ تو یہ تقریب بھی اسی کڑی کا حصہ تھی کہ ہم نے بزنس پارٹنرز کو جو کہ پشاور سے لے کے کشمیر تک گلگت تک چترال تک اور کوئٹا سندھ تمام لوگ تشریف لائے تھے ان کو ایوارڈ دیئے گئے ان کی پرفارمنس پہ جو دو ہزار بائیس تریس میں ان نے پرفارم کیا تھا اس کے علاوہ کورپورٹ ٹیم جو ایک نیا سیگمنٹ ہے اور بڑھتا ہوا سیگمنٹ ہے نہ صرف ان کو ایوارڈ دیئے گئے بلکہ کورپورٹ کسٹمریں بھی ہمارے چاہت شرکت کی کئی سی اوز نے بھی شرکت کی دیوو کی پوری منجمنٹ انکلوڈنگ گروپ سی او وائس پریزیننٹس جی ایمز ڈیپٹی جی ایمز تمام موجود تھے اور وینڈرز بھی وینڈرز ہمارا بہت ساتھ دیتا ہوں کوئی اور چیزوں میں ہمیں سپلائی دے رہے ہوں ان کو اپریشیٹ کرنے کا بھی ہمارا ایک یعنی ایک ہمارا سٹائل ہے کہ ان کو بلاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی انرجی کو بلاتے ہیں تو یہ ایک شاندار تقریب آپ نے دیکھی کہ اس میں تمام لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہیڈ آف سیلز محمد اقدس بولے ڈائیوو فاس ٹیکس کی سرویسز اپنی مثال آپ ہیں اسی بھی کمپنی کے لیے جو اس کے کسٹمرز ہوتے ہیں وہ اس کی شان ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہم اپنے کسٹمرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آج ہم نے اپنے تمام کوپریٹ کسٹمرز کو ہم بہت مشکور ہیں اپنے کوپریٹ سیگمنٹ کے تمام میجر کمپنی کے سیئوز جو ہیں انہوں نے شکت کی انہوں نے ہماری امپلائیس کو سراہا اور ہم نے بھی ان کو تھینکیو بولا ہماری ٹاپ مینجمنٹ نے ان کو سوینیس پیش کیے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ طلاعہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر سیگمنٹ میں پرفارم کر رہے ہیں اگر میں بات کروں آپ کے ناظرین کے لیے تو دیو فارسٹس جو ہے اب ایک بہت ابرتاوہ نام ہے ای کوم انڈسٹری کے اندر ہم نے ای کوم میں جو آج ہماری ہر بندی کی ضرورت ہے ہر ایس ایم ای سوہو کی لارج انٹرپرائزز کی تو اس کے اندر ہم بہت زیادہ انویشنز لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ طلاعہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں نینی پروڈس ہم متعارف کریں گے گلوکارہ ہومیر آرشد کی پرفارمنس نے تقریب کو چار چار لگا دیئے آگے بڑھیں گے اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال کی بات کریں گے سہہونی فوج کی غزہ میں خون ریس کاروائیاں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو پچاس فلسطینی شہید اور تین سو تیرہ زخمیں ہو گئے اسرائیلی فوج کا غزہ میں فلسطینوں کا بدترین قتل عام جاری ہے غزہ میں سہہونی فورسز کی جاریت جاری اسرائیلی فوج کی دیر البلا شجائیہ النصر اسپتال اور بیت لائیہ کے اعتراف بمباری اسرائیلی فوجیوں نے خان یونس میں الامل اسپتال پر بھی دھاوہ بول دیا وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ کے اسکول سے تیس سے زائد لاشیں اجتماعی قبر سے ملی ہیں لاشوں کی آنکھوں پر پٹیاں ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے ان تمام فلسطینیوں کو تشدد کر کے قتل کیا گیا اسرائیلی فوج نے فوجی ہلاکتوں میں اضافے اور غزہ پٹی میں میدانی ناکامیوں کے شدید ہونے کے بعد ایک اور بریگیڈ کے انخلاقہ اعلان کر دیا امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ہماس اور اسرائیل جنگ بندی کی ایک مسوودے پر غورت کر رہے ہیں جنگ بندی کے مسوودے میں لڑائی میں چھے ہفتے کا وقفہ شامل ہو سکتا ہے جبکہ امریکی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی میں امریکی زمینی مداخلت کی صورت میں کچھ امریکی افواج کو علاقے میں بھیجنے کے لیے ایلٹ دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکیرٹی جنرل انٹونیو گدرس نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک سو بیس روز کے دوران غزہ میں امواد تباہی بے گری بھوک نقصان اور دکھ انسانیت کے ماتے پر بددما داغ ہے ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ پاکستان نے بازابتہ طور پر سینڈ کیٹس اور مرشل آئیلنڈز کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ممتاز زیرہ بلوش نے کہا کہ غزہ کے مظلوموں کی امداد فوری بحال کی جائے سے پیشتہ 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 ہی پیشتہ پیشتہ امداد فوری بہت ان تارگ این جائے اس میں موسیقا وقت غزہ سے زیرہ بھی امداد فوری بھی اور سینا درد علیہ روی بہتانی ہمیں ڈوئی آنڈ ای خوردتی ہی آنڈ روزیوں ، مجھلوی طرح کبیدی بیمائی مجھلی آنڈ رابطا باکتے ہیں لگاه باید ہم bagus دیگار کبیدید تو بسی قنقہ مجھلی آنڈ روزیونتی آنڈ روزیوناک ڈیویر آنڈ روزی ایر چیز فرمائی مطلوب آنڈ روزی سبسید باقیدید پاکستان اس کا فعلهروب ملتانی ہے اس کا امر Helps فجتمع حقاییاتی حسین قلقہ دائمتی تایوڈنی برحالی ملتانی ہے امر حقایل ملتانی شروع و سفر ملتانیاتی ہے شما انجان اکرد کی اکیون بناسی دولتے ہیں پاکستان اس قسمت ملتانی شروع لمتانی شروع برطانوی کاروباری شخصیر ڈینی لیمبو نے اسلام قبول کر لیا لیمبو نے قبول اسلام کا اعلان انسٹرگرام اکاؤنٹ پر کرتے ہوئے مسجد الحرام میں عمرے کے ادائیگی کی ویڈیو بھی شیئر کی ڈینی کی جذبات سے بھرپور ویڈیو میں انہیں خانہ کعبہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ایک کچھ موسم کی بات کرتے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری سردی کو ٹاپ گیر لگ گیا اسلام آباد میں توفانی بارش اور جالہ باری کے بعد سڑکیں سفید ہو گئیں ملکہ کوہسار نے سفید چادر اڑ لی بلوچستان میں بھی کڑاکے کی تھند بڑھ گئی کی انگڑائی جاتی سردی لوٹ آئی اسلام آباد میں توفانی بارش اور جالہ باری سڑکیں سفید ہو گئیں ملکہ کوہسار مری نے بھی سفید چادر اڑ لی وادی سواد میں بھی ہر سو سفیدی چھا گئی ازاد کشمیر میں پہاڑوں پر چاندی بکھر گئی گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں روئی کے گالوں کی برسات خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں کڑاکے کی تھنڈ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کے بعد سردی بڑھ گئی کراچی میں موسم کروٹ لینے لگا دن میں موسم گرم راتیں سرد رہنے لگیں میک میں موسمیات نے بلوچستان سندھ اور خیبر پختونخواہ میں کراچ چمہ کے ساتھ مزید بارش اور پہاڑوں پر بروباری کی پیش گئی منہ رو رہا ہے دودھ مہنگا ہو رہا ہے اور منہ کا باہ نفسیاتی ہو رہا ہے امہ مہکے چلی گئی ہے یہ سب کچھ مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے کراچی کے بازاروں میں بزرگ خوکر کا انداز بیان عوام میں مقبول ہو گیا بچوں کی چیزیں فروغ کرتا ہے ملکی اور سیاسی حالات پر منفرد انداز میں تفسرہ بھی کرتا ہے بولیوز کے ریپورٹر خورم گلزار نے چھپے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ نکالا خصوصی ریپورٹ میں آپ دیکھئے جب ایک شہر کے مختلف بازاروں میں مختلف اشیاء خورک کرنے والے جو چچا ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اپنے مقالموں سے مختلف انداز میں مختلف سیاسی انداز میں وہ اپنی چیزیں فروغ کرتا ہے ملک سے فرار ہو جائے پائیستان زندہ باد اور پائیستان سے زندہ باد نہیں تو مار جائے گا اور کنانچس کا شہر ہے کم آگے دیتا ہے جو گیا اس کا کوئی غم نہیں ہو جائے وہ سی بھی غم نہیں بجاتے رہو سامنے آرہی اتباعتے رہو عوام شہر ہی اور مہنگائی ہو رہی ہے اور ملنہ رہا ہے جو ملنے کا اببہ نقصیات کی ہو رہا ہے اور ملنے کی اممہ میکیں چلیں گوہر زیادہ نقصیات کی ہو گیا یہ سب کچھ مہنگائی کی ویسے ہو رہی ہے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں مختلف جماعتیں باجہ بجا رہی ہیں کیسے باجہ بجا رہی ہیں کس طرح سے جشن منا رہی ہیں جشن منا رہی ہیں مگر کچھ نہیں ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہاں جبی کوئی شہر کے بازاروں میں چیزیں فروض کرنے والے بابا جو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی جماعت حکومت میں آتی ہے وہ صرف اپنے ہی سارے معاملات دیکھتی اور غریب کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی یہ بابا جو ہیں وہ مختلف بازاروں کے اندر اپنی چیزیں اسی طرح سے مختلف جو ان کے مقالمیں اس انداز میں فروض کرتے ہیں اور چینی سالے نو کی تیاریاں زوروں پر ملاشیا بھی رنگوں میں رنگنے لگا تہوار کے لیے دیو قامت ڈریگن تیار کر ڈالا جس کی جگمگ دلوں کو لبھانے لگی بل کھاتے ڈریگن کے بل گننا شروع کریں پانچ بلوں کے بعد سر تک پہنچیں گے چینی سالے نو کے لیے ڈریگن خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے جو دن بھر مرکزے نگاہ بنتا ہے اور شام ڈھلتے ہی جگمگ آ جاتا ہے رمہ سال چینی سالے نو ایئر آف ڈریگن قرار دیا گیا اس حوالے سے دنیا بھر میں دنگاہ رنگ پروگرام جاری ہیں گزشتہ سال چینی سالے نو ایئر آف ریبٹ کے عنوان سے بنایا گیا ملائشین فنکاروں نے خوبصورت خرگوش بنا کر سب کو حیران کر دیا تھا اور اسی کے ساتھ نیوز بلٹن سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈریگن اور دیکھتے رہیے بولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں